بچوں کو چاول دہی مونکی دال کی پتلی کھچڑی جو سیزنل پکے کھیلے ہیں پکے فل ہیں وہ دینا چاہیے وشیش روپ سے بیل بیل پتل پر جو پھل لگتا ہے اسے بیل کہتے ہیں بیل کھیلہ انار دینا چاہیے کچھے کھیلے کی ٹکیا یا ٹکی بہت فائدے مند ہیں کچھا کھیلہ ہلکا سا اوبال کر چھیل کر اس میں نمک گول میں چملا کر اور آلو کی ٹکیا کے سامان ٹکیا مکھن میں سیک کر دینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے چائے کافی وائٹ شگر یعنی چینی میدہ اور اس سے بنے ہوئے سامان کبھی بھی روگی کو کھانے کے لیے نہیں دینا چاہیے وہ اس سے نقصان ہوگا پیچش میں بیل یا سٹون ایپل کا اپچار اتینت اتم ہے ساٹھ ایمل پانی میں تیس گرام پلپ ڈال کر خوب مسل کر چھان کر پینے سے بہت آرام ملتا ہے بچوں کو دو بڑے چمچ دن میں تین بار دینا چاہیے بیل فل نہ ہونے پر بیل پاوڈر سے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے بچوں کو ایک گرام پاوڈر کے حساب سے دن میں دو بار دینا چاہیے اس بیماری میں پکے کلے کو خوب ہاتھ سے میش کر کے یا مینج کر کے اور اس میں ہلکا سا نمک ملا کر بچوں کو کھانے کے لیے دینا چاہیے یہ اتیسار یا پیچش کے لیے بہت اپیوگی علاج ہے ساٹھ گرام انار کے چھلکے کو ڈھائی سو گرام دودھ میں پکنے دینا چاہیے تھوڑی دیر پکنے کے بعد اسے آگ سے اتار کے چھان کے رکھ دینا چاہیے دھیان رہے کہ یہ دودھ پکتے پکتے ایک کیہائی رجائے منہ اس کو تھوڑی دیر تک پکانا ہے اس کارے کے سمان دوا کو دن میں تین بار سمان سمی کے انترال میں روگی کو پلا دینا چاہیے انار کا چھلکہ بہت ہی فائدے مند تتہا انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ پر یوک کرنے سے پہلے گھرے لوں چکت سکتے اوشی صلاح لے لیں موسیقی